اسلام علیکم ویلکم ٹو ارچینل وائس کاؤنسل آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکیور این ایکس کی کرنٹ سیچویشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم رجا ریاض صاحب کے ایک وائس نوٹ کو ریویو کریں گے سب سے پہلے ہم اس وائس نوٹ کو جلائیں گے اور اس کے حوالے سے اپنوں کو ٹائٹل میں بھی ملوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس اراؤنڈ ہونے والی ہے کس ٹاپک کے اراؤنڈ ہونے والی ہے تو آئیے پہلے ہم رجا صاحب کا وائس نوٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ تجزیہ کرتے ہیں اصل میں ایک عجیب سا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ لوگ گروپ کے مزاج کے حساب سے اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں جیسے وہ ایک سٹیج ہو رہا ہوتا ہے کہ جی اب آپ کے رول کا ٹائم آگیا ہے ایک ایسا گروپ ہے جہاں پہ بڑے سلج ہوئے لوگ ہیں بڑے عزت احترام عدب احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں گپ شف لگاتے ہیں ہستے کھیلتے ہیں اچھا ان کا مزاج ایکزیکٹلی وہاں پہ ہوگا اچھا اب وہ چلے جائیں گے ایک ایسے گروپ میں جہاں وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی بچھی ہونا یعنی ماتم ہو جاتا ہے نیچے جو دنیاں شریعیں جو بچھاتے ہیں وہاں پھوڑی بچھی ہوئی ہے اب وہ جاتے ہی وہاں پہ بس وہ سر پہ ان کی بائیں ہوں گی ٹھٹ گئے مر گئے پھر بات ہو گئے پکھے مر گئے گھر کھانے کے لیے نہیں ہیں چار دن کے بعد انہی کے میسیجز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ گروپس میں موگ کر رہے ہوتے اتنے پیسے کمالی ہیں ہم امیر ہوگے بس ارت اسی رہ گئے لیکن رونے پیٹنے والے گروپ میں پھر وہ جا کے کہیں گے گھر کھان جو کہ پیسے ہی نہیں آگئے سیفرمان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے جو گری گلوچوارے گروپ ہیں وہاں پہ ان کی پرفارمس دیکھ لیں نیگٹیویٹی گارے گروپ ہیں وہاں پہ ان کی پرفارمس دیکھ لیں پازیٹیو گروپس ہیں وہاں پہ ان کی پرفارمس دیکھ لیں بندہ ایک ہے شخصیت ایک ہے لیکن اس کے جسے کتنا ہمہ جہت پہلو وہ اتنے ہیں کہ بندہ ایسے ہی سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ کس مخلوق سے پانا پڑ گیا تو پھر در لگتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ پرسنل میں بھی بات کرتے ہوئے کال پہ بھی بات کرتے ہوئے کہ بھائی میں کس بندے سے بات کروں اس کو خود نہیں پتا جس کو اپنی شنافت خود نہیں ہے جس کو اپنی عزت کا خود خیال نہیں ہو کسی دوسرے عزت کا کیا خیال رکھے گا تو یہ جو ٹرینڈ ہے ہمارے گروپوں کا کس سارے لوگ ایکسپوزد ہیں جی تو آپ لوگوں نے یہ میسیج سنا ہے راجہ صاحب کا جس میں وہ ڈوال فیس یا ملٹیپل فیس پرسنلیٹیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ جدر بیٹھتے ہیں اس حساب سے وہ اپنے رنگ تبدیل کرتے ہیں متاثرین کے گروپ میں وہ متاثر ہوں گے لیڈرز کے گروپ میں وہ لیڈر ہوں گے نیٹ ورکرز کے گروپ میں وہ نیٹ ورکر ہوں گے تو یہ جو ایشو ہے نا یہ ادھر انویسٹرز کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے اور اب یہ کمپنی کے اینڈ پہ بھی ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے سیمیلرلی اگر ہم وکٹمز کی بات کریں تو اس طرح کے لوگ وکٹمز میں بھی موجود تھے جو ہمارے ساتھ تو ایسے شو کرتے تھے کہ بھئی ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں آپ لوگ قدم بڑھائیں آپ لوگ جو کر رہے ہیں بلکل رائٹ ریک پہ جا رہے ہیں لیکن بیک اینڈ پہ وہ نیٹ ورکرز کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ ٹاپ منیجمنٹ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کو ساری باتیں بتاتے تھے ان کو ساری پلاننگز بتاتے تھے تو یہ دیول فیس پرسنلیٹیز نے متاثرین کو بھی افیکٹ کیا ہے کہنے کا مقصد دیئے تو اب بعد جب کمپنی پہ آئی ہے تو وہ بھی اس چیز کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ ایشو رہا ہے تو سیمیلر ایشوز جو انویسٹرز ہیں جو بچارے ریل متاثرین ہیں جن کی آواز ہمیشہ سے دبائی جاتی ہے اور وہ کھل کے بول نہیں سکتے جو ان سے بھی پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے اس پہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے سارا کچھ اب سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ نیٹ ورکرز جو ہیں یا پھر جو ڈیفرنٹ کمپنیز آپٹ کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ جو تمام سسٹمز ہوتے ہیں فور دی ٹائم بینگ ہوتے ہیں تو ان کو اچھلنے کی اتنی کیا ضرورت ہے ان کو تو ایکسپٹ کرنا چاہیے ملٹی لیول سسٹم آیا تھا وہ اب چلا گیا اور یہ روایت برقرار ہے کہ یہ سسٹم سسٹینبل نہیں ہے انہوں نے فراد کر کے جانا ہے تو اب ان کو کیا خجلی ہو رہی ہے ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو کیونکہ سمولٹینیوسلی پتہ لگے گا دوسرے تیسرے گروپ میں وہ نٹ ورکنگ کر رہے ہوں گے وہ بھئی لوگوں کو پرسنل میں جا کے کنونس کر رہے ہوں گے آج ہو یہ بھئی ہمارے ساتھ انویسٹ کرو تو یہ جو چیز ہے نا یہ صحیح نہیں ہے ایک سٹینس رکھو ایک نظریہ کے ساتھ چلو یہ ہر طرح سے جو اس کے ریال متاثرین ہیں اس سسٹم کے ان کو سپوائل کرتے ہیں اس طرح کے لوگ تو ان لوگوں سے بچ کریں مزید جو وائس آتی ہے جو بھی ویڈیو آتی ہے اس پہ ہم ضرور اگائی دیں گے آپ لوگ کو لیکن یہاں پہ کمپنی والوں کے لیے بھی سوالیاں نشان ہے کہ آپ لوگ ان کو موقع دینا چھوڑ دیں آپ لوگ مسئلے کے حال کی طرف آئیں آ گئے ہیں تو اس کو جلد از جلد ریزولف کریں تاکہ عوام کو ان کا سرمایہ واپس مل سکے اس کے بعد ہم نہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ہمیں جانتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ تعفیق دیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ